اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عمران سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تبدیلی کا سفر ناظرین سال دوہزار اٹھارہ کو ختم ہونے میں اب صرف ایک گھنٹہ بھی نہیں رہ گیا بارہ بچتے ہی ہم دوہزار انیس میں داخل ہوں گے اس سال کے آخری گھنٹے میں ہم دوہزار اٹھارہ میں ملک میں رونما ہونے والے ایسے واقعات پر بات کریں گے جن کی وجہ سے ملکی سیاسی انتظامی اور سیکیورٹی صورتحال پر اثر پڑا جنوری دوہزار اٹھارہ میں نقیب اللہ محسود کو ایک مبینہ مقابلے میں ہلاک کیا گیا سوشل میڈیا سے شور اٹھا تو سپریم کورٹ نے اس خود نوٹس لیا آرمی چیف نے نقیب اللہ کے والد سے ملاقات کی اور انصاف ملنے کا یقین دلایا کراچی کے انکاؤنٹر سپیشلسٹ راو انوار کا اس مبینہ مقابلے میں نام آیا لیکن اب تک اس کیس کا فیصلہ نہ ہو سکا بلکہ گرفتاری کے ڈر سے مفرور راو انوار اب اپنے گھر میں آرام سے ہے اور ملک سے روانگی کے لیے عدالت میں ایک درخواست بھی لگا چکا ہے جبکہ جالی مقابلے کے دیگر ملزمان میں سے کچھ پکڑے جا چکے ہیں اور کچھ تو اب تک مفرور ہی ہیں اب دیکھنا ہے کہ سال دوہزار انیس میں نقیب اللہ کے والد کو انصاف مل پائے گا یا نہیں اسی مہینے میں بلوچستان میں بھی تبدیلی آئی اور صرف ساڑھے پانچ سو ووٹ لینے والے مسلم لی قاف کے عبدالقدوس بزن جو وزیر اعلی بلوچستان منتخب ہوئے مارچ میں سنٹ الیکشن ہوئے جس میں سابق صدر عاصف علی زرداری کا جادو سر چڑھ کر بولا اور تحریک انصاف نے بھی تیر پر مہر لگا کر پیپلز پارٹی کی امیدوار کو کامیاب کروایا اور ڈپنی چیئرمن سلیم مانوی والا کو منتخب کر آیا پھر مہین میں پارلیمنٹ نے فاتح کے خیبر پختونخواہ میں انزمان کے لیے آئین میں پچیس میں ترمین کی اور یوں فاتح جو کبھی علاقہ غیر تھا اسے صوبہ خیبر پختونخواہ میں شامل کر لیا گیا گو کہ ابھی اس فاتح کو صوبے میں مکمل زم ہونے کا عمل مکمل نہیں ہوا لیکن امید ہے کہ دوہزار انیس میں یہ عمل بھی بخوبی پائے تکمیل تک پہنچے گا پھر جولائی میں ایک بڑا فیصلہ آیا اور سابق وزیراعظم نواز شریف کو دس سال کی سزا ہوئی ان کی سابزادی مریم نواز کو سات سال اور داماد محمد صفدر کو ایک سال کی سزا ہوئی اور دیلوں کو جیل جانا پڑا گو کہ بعد میں انہیں ایک عدالتی ریلیف ملا اور فیصلہ موطل ہونے پر وہ آزاد ہو گئے جولائی میں عام انتخابات منقد ہوئے اور اس کے لیے چلائے جانے والی مہم میں دو بڑے حملے ہوئے پہلے عوامی نیشنل پارٹی کے حارون بلور کو پشاور میں شہید کیا گیا اس حملے میں بھی کئی قیمتی جانے ضائع ہوں ان اس کے بعد مستون میں خودکش دھماکہ کیا گیا جس میں سراج رئیسانی جابہہ ہوئے اور اس دھماکے میں ڈیل سو سے زائد افراد لقمہ اجل بنے پھر الیکشن کا دن آیا اور لوگوں نے عمران خان کو پہلی بار ملک کا وزیراعظم بنوا دیا ستمبر میں صدارتی انتخاب ہوا اور ڈاکٹر عارف الوی صدر منتخب ہوئے نومبر میں عالم دین اور سینئر سیاستدان مولانا سمیو الحق کو راولپینی میں ان کی رہائشگاہ میں قتل کر دیا گیا نومبر میں ہی کراچی میں چینی کاؤنسلٹ پر حملہ ہوا اور اسی دن عرقزائی ایجنسی میں دھماکہ بھی ہوا اور کئی افراد اپنی جان سے گئے دسمبر میں نواز شریف کو ایک بار پھر جیل جانا پڑا جب العزیزیہ کیس میں اعتصاب عدالت نے انہیں سات سال کی قید کی سزا سنائی اور اسی روز سابق صدر عاصف علی زرداری کے خلاف سپریم کورٹ کے حکم پر قائم جی آئی ٹی نے اپنی رپورٹ عدالت میں پیش کی جس میں ہونے والے انکشافات نے پوری سیاست کو ہلا دیا اور پھر اس کے اگلے ہی دن کراچی میں اینکیم کے رہنما علی رضا عابدی کو ان کے گھر کے سامنے قتل کر دیا گیا جی آئی ٹی کی روشنی میں وفاقی حکومت نے عاصف زرداری بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ سمیت 172 افراد کا نام ای سی ال میں ڈالا جس کے بعد سیاسی گرمہ گرمی میں اضافہ ہوا اور سندھ حکومت گرانی کی باتیں ہوئیں لیکن 2018 کے آخری دن یعنی آج سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت پر برہم نظر آئی اور ای سی ال میں نام ڈالنے کے فیصلے پر نظر سانی کا کہا ساتھ ہی بتا دیا کہ اگر ملک کے دوسرے بڑے صوبے میں گورنر راج لانے کی کوشش کی گئی تو وہ ایک منٹ بھی نہیں چل سکے گا تو آج پر 18 کے انہی تمام تر واقعات اور 2019 کیسا ثابت ہو سکتا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے کراچی سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف کراچی رفت سعید لاہور سٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف لاہور انوار حاشمی نے اسنابار سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ بیورو چیف تارک چودری ہیں ٹیلی فون لائن پر پشاور سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں فرزان علی بیورو چیف پشاور اور کوئٹہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف کوئٹہ مجیب احمد آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ آج کیس پروگرام میں آج کیس بیٹھک میں شریک رہنے کا رفت سعید سب سے پہلے آپ سے بات کرتے ہیں دو ہزار اٹھارہ جیسے کہ ہم نے کہا کہ نقیب اللہ محسود کے کیس سے شروع ہوا اور ایک جو اس کا جو اہم پہلو تھا وہ یہ کہ جو جالی مقابلے ہیں جو انکاؤنٹرز ہوا کرتے ہیں اس کے اوپر جو ہے یہ بلکل آیا ہو گیا یہ کیس کہاں تک بات پہنچی اور کتنا اس نے پاکستان میں سندھ میں پولیس کے نظام میں جو ہیں وہ درادے ڈالی اور چیزیں باہر نکل کر لے کر آیا کہ اندر ہو کیا رہا تھا دیکھیں یہ کراچی میں جو پولیس مقابلوں کا رواج ہے یہ نوے کی دہائی سے پڑا تھا خاصا اس کے بعد خاصا تسلسل سے جاری رہا اس پر کئی مرتبہ عدالتوں کے طرف سے انکوائریاں بھی ہوئیں اور راو انوار پر خاص طور سے یہ الزام تھا کہ وہ انکاؤنٹر سپیشلسٹ کہایا کرتے تھے کراچی پولیس کے اور انہی کے زیر نگرانی سارا کام ہوتا تھا لیکن نقیب اللہ محسود کا ایک واقعہ ہوا بدقسمتی کی بات ہے کہ کراچی شہر میں واقعہ ہوا اور اس میں کیونکہ سوشل میڈیا کا بڑا ایک اہم رول تھا اور جس سے بات ہوتے ہوتے یہ آیا ہونے لگی اور بالاخر یہ بات پتہ ثابت ہو گئی کہ وہ فیک انکاؤنٹر تھا اور اس کا کوئی تعلق اس قسم کی کسی واقعہ سے یا کسی تنظیم سے نہیں تھا پھر اس کے بعد جب شور مچا تو پھر وہ گرفتاری بھی ہوئی راو انوار کی لیکن وہی ہوا جس کا کہ خدشہ تھا وہی ہوا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا ماضی میں بھی کہ انہیں سرپرستی حاصل ان کو جو ہے بہت طریقے سے اس کیس میں ان کی پہلے زمانت ہوئی اس کے بعد اب وہ ملک سے باہر جانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن جنوری سے لے کر اب دسمبر آ گیا ایک سال پورا مکمل ہو گیا اب راو انوار جو ہیں وہ رہا ہیں کر رہے ہیں نقیب اللہ محسود کے کہ پایا تکمیل کو پہنچے راو انوار کی گرفتاری ہو یا اس مقدمے کو آگے بڑھے لیکن یہ مقدمہ آگے بڑھتا وہاں نظر نہیں آیا اس نے کئی سوالات کو جنم دیا عدیہ کے حوالے سے بھی اور اس کے علاوہ جو ہے دیگر معاملات پر بھی اور اس میں سوشل میڈیا کا کردار جو تھا بہت نمائع ہو کر سامنے آیا چیک ہے تاریخ چودری صاحب دوہزار اٹھارہ کا دوسرا بڑا ایونٹ ترتیب کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو وہ مارچ میں سینٹ الیکشن تھے اور اس وقت دو بڑی جماعت نے جو درپردہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا آج ایسا لگ رہا ہے کہ بظاہر وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہیں آج سال کے آخر دن ایک جماعت جو ہے وہ دوسری جماعت کی حکومت گرانے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس کے قلعے میں جو ہے وہ پینٹریٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے تو اس مارچ سے اور ڈیسمبر تک پلوں کے نیچے سے کتنا پانی بہا تاریخ عزی صاحب دیکھیں یہ جو سینٹ کا انتخاب تھا یہ اپنی نویت کے لحاظ سے بڑا عجیب و غریب الیکشن تھا ایک ایسی پارٹی نے اچھی خاصی سویٹیں حاصل کی جسے بلوچستان سے کچھ لوگ آئے اور ان کی کوئی پارٹی نہیں تھی کوئی ان کا پولٹیکل بیک گرانڈ نہیں تھا بلکہ ایک اور پارٹی میں تھے اس کی قومت تبدیل ہوئی اور اس کے بعد چند دنوں میں ایک نئی پارٹی بنی اور اس پارٹی کی بیس پر انہوں نے انتخابات میں بھی سالیا یا عام انتخاب میں بھی سالیا لیکن اس سے پہلے سینٹ کا انتخاب ہوا اور جب سینٹ کا انتخاب ہوا تو سب لوگوں کو ایک جو اگر آن پیپر دیکھا جائے تھے توکو تھی کہ مسلم لیگ نون اپنی جو برتری ہے وہ اس کو حاصل کرے گی چونکہ اس کے پاس پہلے سے برتری موجود تھی اور اس کے مزید سینٹر جو تھے منتخب ہو کے آنے تھے اور اس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کے پاس ایک اچھا خاصا چانس تھا کہ وہ اپنا چیرمن سینٹ منتخب کرتی یاد رکھیے گا کہ نائنٹین نائنٹی ایٹ کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون جو تھی وہ چیرمن سینٹ کی سیٹ حاصل نہیں کر سکی تھی اس دوران پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی سیٹ ملی رضا ربانی صاحب کے شکل میں نیر حسین بخاری صاحب کے شکل میں اور غالباً ڈپٹی چیرمن بھی رہے ہیں نائک صاحب جو کہ وزیر ہیں جو کہ قانونی مشیر ہیں آسوزرداری صاحب کے لیکن بہرحال ایک پولٹیکل انجنرینگ ہوئی اور اس کے نتیجے میں بہت سیس ایسی جماعتوں نے آپس میں اکٹھ کیا ایسی جماعتیں جو ایک دوسرے کا نام پہلے بھی سننانی گوارہ کرتی تھی اور اس انتخابات کے بعد پھر ایک دوسرے کے خلاف مطارب جماعتیں ہیں یعنی پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی اور انہوں نے بہرحال ایک کامیاب جو تھا مشن ان کا مشن کامیاب رہا اور مسلم لیگ نون کو سینٹ میں اکثریت سے محروم کر دیا گیا اب دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے اس کا نتیجہ جاں نکلا ہے کہ آج جب پاکستان پیپلز پارٹی خود جو ہے مشکل میں ہے تو اس کے نتیجے میں باتیں تو بہت ہوتی ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ دونوں جماعتوں کے ذریعے میں رابطے ہوئے ہیں لیکن ایک کھچکچاہت ہے ایک بدعتمادی کی فضاء ہے بلکہ جو پارٹی کے قائدین ہیں خاص طرح پر نواز شریف اور حضرت زرداری صاحب جو ہیں وہ ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اس وقت جو ہے وہ ایک تجربہ ایسا کیا اور یہی وجہ ہے کہ اسے سیاسی غلطی بھی مانا جا رہا ہے جو خود پیپلز پارٹی کے کیمپ کے لوگ ہیں میں یہی کہنے والا تھا کہ گزشتہ دو تین روز میں پیپلز پارٹی کے جو بہلکل جو سٹال وارس تھے انہوں نے اس بات کو کائرہ صاحب نے بھی کہا ہے اور مصطفیٰ خوکر صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ ہماری غلطی ہے لیکن ظاہرہ اب غلطی ہو گئی ہے تو غلطی کا ازالہ اس غلطی کے خمیادہ جو ہے وہ بھگتنے ہوتا ہے اور ازالہ جو ہے وہ بھی اب دیکھنے کی ہوتا ہے کہ نہیں بیرل چلیں گے اس وقت پشاور اور فرزانہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں فرزانہ جو ایک بہت لانگ اویٹڈ جو چیز ہوئی جو بڑی سنگمیل حیثیت رکھتی ہے وہ پچیسویں آئینی ترمیم اور فاتح کا الزمام کے پی کے ساتھ گو کہ ابھی ٹری سپٹ میں نہیں ہوا بہت ساری چیزیں باقی ہیں لیکن پھر بھی آپ کیا کہیں گی کتنا بڑا قدم تھا اس حکومت کا اور کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سنگمیل ثابت ہوگا اس خطے اور ریجن کی سیاست میں دیکھیں میں تو فاتح انظمام کو بہت ہی ایک پوزیٹیف طریقے سے دیکھ رہی ہوں شروع سے اور میں ان لوگوں کے ساتھ ہی ہوں جو کہ فاتح انظمام کے حق میں تھے کیونکہ میں چونکہ میری اپنی بھی زندگی کا کچھ حصہ وہاں پہ گزرا اور پھر جب سے میں جنرلزم میں آئی ہوں زیادہ نزی کی رشتہ رہا ہوں لوگوں سے ان کے دکھ درد ان کے مسائل ان کے مشکلات بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تو اس حوالے سے اگر میں دیکھتی ہوں تو مجھے فاتح کا انظمام ایک بہت پوزیٹیف سٹیپ نظر آیا لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ انظمام کا جو وعدہ ہوا انظمام ہوا انظمام کا پروسس شروع ہوا جو بھی لب تو آپ اس کے لئے ادا کریں وہ ابھی مجھے تھوڑا سا شوشو پانچ کا شکار نظر آ رہا ہے اس میں میں نہیں سمجھتی کہ میں یہ کہنا بھی نہیں چاہتی کیونکہ ہم نے تو پوزیٹیف خبر دینی ہے کہ مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مسائل پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا پتہ نہیں کیا ایک سلسلہ ہے جو چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ کنفیوز ہو رہی ہے پچھلے دنوں بھی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ایف سی آر کو ختم کیا گیا تو اس کی جگہ آئی جی آر لگا دیا گیا پشاور ہائی کورٹ نے اس کو موطل کر دیا تو اب آپ دیکھیں کہ پچھلے ڈیڑھ مہینے سے قبائلی عزلہ میں کوئی قانون نہیں ہے اب آپ سوچئے کہ پاکستان کا ایک ایسا حصہ ہے ساتھ عزلہ ہے جہاں پہ اس کو کوئی قانون نہیں ہے پھر آپ نے بات کی کہ اس میں دیکھیں ہم نے ایک سفر شروع جب کیا ان تمام کا تو ہم نے کہا کہ ہمیں مالی وسائل کی بہت پوری ضرورت پڑے گی کیونکہ ہم نے وہاں پہ پولیس کا نظام استبلیش کرنا ہے وہاں پہ ہم نے ایکسیس دینی ہے جو میں کہہ رہی ہوں کہ قانون نہیں ہے اس ملک کا قانون وہاں تک لے جانا ہے اس کے لیے ہمیں وہاں پہ کوٹس بنانی ہے ادھر ہمیں بہت سارا کام کرنا ہے اس کے لیے ہمیں مالی وسائل کی ضرورت ہے لیکن آج بھی میرے رپورٹر نے ایک خبر دی ہے جس میں جو کاغذوں میں دکھایا جا رہا ہے چیزیں اور جو اوڈیجنلی گراؤنڈ پہ چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ مختلف ہیں تو اب میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ہم ششوپنٹ کا شکار ہے کہ جو تصویر ہمیں دکھائی گئی تھی وہ دھنڈلی کیوں پڑھتی جا رہی ہے ہم جب پرانس ملنیستوں سے بات کرتے ہیں ہم جب اپنے سیم سے یہ سوال رکھتے ہیں پیشہ دنوخان صاحب آئے سو دن کی پتریب میں تو انہوں نے بھی بہت پوزیٹیو ایک چیز دکھائی لیکن وزیر خزانہ کے موں سے ایک بات نکل گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ 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 کچھ تو ہے اور اس میں یقیناً پاتا کے انزمان کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا پورشن انہوں نے دکھایا ہمیں لیکن آفر میں آکے انہوں نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ پیسہ کہاں سے آئے گا تو یہ چیز ہے وہ ایک ہرڈل کے طور پر ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہے اور ہمارے وہ بھائی بہنیں وہ لوگ جو اس پر قبائلی ازلا میں ہیں وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور ہماری حکومت کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس حالے سے میں سمجھتی ہوں یعنی حکومت کے پاس اس وقت ان کے مالی وسائل جو ہے جس طریقے سے اس کو اکومیڈیٹ کرنا ہے اس مرجر کو ٹرو سپرٹ میں کرنا ہے آن گرانڈ ریالیٹی کافی مختلف ہے آجاتے ہیں انوار حاشمی صاحب کی طرف وست میں میڈ آف دے ائیئر جولائی کی طرف آ جاتی ہیں اور جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب ان کی صاحبزادی مریم نواز اور ان کے داماد کیپٹن ریٹارٹ صفدر جو ہے ان کو سزا ہوتی ہے جیل جاتے ہیں اسی دوران الیکشن ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے اور تخت لاہور کا تختہ ہو جاتا ہے کتنی بڑا کتنا بڑا آپ یہ ایونٹ اس کو سمجھیں گے ہسٹری میں ظاہرے کا سال کی بات نہیں کر رہا میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ جو ہے دہائیوں کی سیاست جو تھی اس میں اس میں ایک کیل ٹھکی ہے نون لیک کی دیکھیں دوہزار اٹھارہ کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو نو ڈاؤٹ کے پہلے نمبر پہ میں آپ کی بات کی طرف آوں گا کہ ایک تو یہ الیکشن کا سال تھا نئے پاکستان کے سنامی کی تحریک کا سال تھا اور پھر عدالتوں کا بھی سال تھا کیونکہ زیادہ تر نظریں جو ہیں وہ سیاسی حوالے سے بھی میڈیا کی اور پبلک کی پورا سال عدالتوں پہ لگی رہی کیونکہ تمام امپورٹڈ کیسز تھے جس کا یہ ہوا کہ یہ جو تبدیلی آئی دوہزار اٹھارہ میں تو سب سے بڑا اثر پنجاب میں پڑا کیونکہ تین دہائیوں کے بعد ایک غیر معمولی تبدیلی آئی اور نہ تو پیپلز پارٹی کا کوئی حصہ رہا اور جو اتنی دہائیوں سے مسلم لیگ جو ہے وہ پنجاب میں چھائی ہوئی تھی اس کا جو پل تھا وہ بھی اس سونامی سے الٹ گیا اور طریق انصاف نے یہاں پہ حکومت بنائی اب دیکھیں اس میں بھی سب سے بڑی پارٹی جو کہ پنجاب بیس تھی مسلم لیگ نون وہ زیر عطاب رہی مشکلات کا سامنا رہا اس وزیراعظم نواز شریف کو جولائی میں نہ صرف وزارت عظمہ سے نائلی ہوئی اگلے مرلے میں اس کو پارٹی کی سادارہ سے نائلی ہوئی پھر اس کو اپنی بیٹی اور داماد کے ساتھ جیل جانا پڑا اور پھر مزید کیسز کا سامنا کرنا پڑا تو اس حوالے سے پنجاب جہاں سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنا تخت لاہور بھی کھو بیٹھی اور اس کے علاوہ خاندانی مسائل عدالتی مسائل میں بھی گھیری رہی اور عمران خان کا بھی ٹارگٹ جئی تھا کہ جب وہ نیا پاکستان بنائیں تو وہ بار بار کے پی کے بعد پنجاب پہ اس کی نظرے تھی کیونکہ سکسٹی پرسنٹ جو ہے پنجابی پاکستان تھا تو وہ اس تبدیلی کو سب سے زیادہ امیت دیتے تھے اور اس میں وہ کافی حق تک کامجاب رہے تو سال کا اینڈ بھی جو ہے وہ اسی طرح رہا کہ نیا پاکستان تو بن گیا لیکن موجودہ حکومت نے بھی جو وہ آخری مراحل میں آخری تین ماہ میں وہ بران کا شکار رہی سیاسی طور پہ بھی معاشی طور پہ بھی اور جو دو تین بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی سیاسی طور پہ اور عدالتی طور پہ زیر عطاب رہی اس کشم کشم دو ہزار اٹھارہ کا جو ہے وہ آج اینڈ ہوا ہے ٹھیک ہے اس کشم کشم دو ہزار اٹھارہ جو اختتام کی جانب اور ہی سی دوران بڑھتے ہیں مجیب احمد کی طرف ویورو چیف کوئٹا جب مجیب بات کی جاری ہے الیکشن کی دنوں کی کیمپینز کے حوالے سے تو ہم نے دیکھا کہ مستون کا ایک دھماکہ ایک سانحہ جس میں ڈیر سو کے قریب افراد جو ہیں اس میں جانے گئی تھی بلوچستان میں اس طرح کی کاروائی میں ایک بار اور پھر افغانستان سے جو اپریٹرز ہیں ان کے نام لیے گئے اور ایک بہت بڑا جو نقصان تھا ہماری سیاسی اس میں وہ سراج رئیسانی کی شہادت تھی تو مجموعی طور پر دو ہزار اٹھارہ کو بلوچستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے کیسا دیکھا آپ نے مجیب امران اگر مستون کے سانحے کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو مجموعی طور پر امن و امان کی صورتحال بہت بہتر رہی اور دیشتگردی میں تقریباً سات فیصد تک کمی آئی اس میں یہ ہوا کہ جو کلزم تنظیم دائش اس کا امیر مفتی عذایت کلات میں آپریشن میں مارا گیا اس کے علاوہ کوئٹہ میں ایک آپریشن میں سلمان بادینی مارا گیا اسی آپریشن میں انٹریجنس ایجنسی کے کرنل شہید ہوئے اس کے علاوہ فورسز نے بہت قربانیاں دے کے امن و امان بحال کیا لیکن سانہ ہے مستونگ ایسا سانہ ہے کہ اس میں ڈیڑھ سو سے زائد لوگ شہید ہوئے نواف زادہ سراج زیستانی کی شہادت ہوئی کافی بڑا امپیکس تھا کیونکہ وہ پاکستان کے نام لیوہ تھے پاکستان کے لیے بات کرتے تھے اور ان کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جو لوگ پاکستان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں انہوں اس آواز کو دبایا جائے لیکن اس آواز وہ آواز دب نہیں سکی وہ بلوستان امامی پارٹی کے امیدوار تھے مستونگ سے اور اس پارٹی نے اس الیکشن میں جو جنرل الیکشن تھا واضح برطری حاصل کی بلوستان سے اور یہاں پہ نہ صرف مسلم لیگ نون پشتل خواہ ملی امامی پارٹی بلکہ نیشنل پارٹی کو بھی بالکل غائب کر دیا گیا اور ان کو ووٹ بینک ووٹ بینک ہونے کے باوجود وہ الیکشن میں اتنی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکے اور لوگوں نے اس بار سراج زیستانی کی شادت کو دیکھا پاکستان کو دیکھا اور اس کو ووٹ کیا اسی الیکشن میں اور بھی اپسٹ ہم نے دیکھے کہ اختر منگل کی جماعت ابر کے سامنے آئی بلوستان نیشنل پارٹی اسی طرح جی یو آئی جو متحدہ مجلد عمل کے پلیٹ فارم سے تھی وہ واضح برطری کے ساتھ ایک نمائی جماعت بن کے آئی یہاں پہ تحریک انصاف جو جس کی امید نہیں کی جاری تھی اس نے بھی اچھی خاصی نشستیں آٹھ نشستیں جیت لیں اور حکومت میں بعد میں حصہ دار بھی بنی اور مخلوق حکومت بنی بنجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو سی پیک کے روٹ کو سیکیورٹی فورسز میں بہت موصف طور پر سیکیور کیا نہ صرف فورسز سیکیور کیا بلکہ طربت پنجگور آوران کے علاقوں کو بھی سیکیور کیا جو کسی نہ کسی طرح سی پیک کے روٹ تھے ہیں اس کے علاوہ خوزار کلاب کو بلکل سیپلائز کیا گیا بلکل یہاں پہ امن و امان کی صورتحال بہت بہتر ہوئی یہاں پہ کبھی رات میں لوگ سفر نہیں کر سکتے تھے اب یہ پوزیشن ہے کہ دن رات یہاں پہ روٹ چل رہا ہوتا ہے اور لوگ آزادی سے سفر کرتے ہیں اسی طرح کوئٹہ کی صورتحال تھی کہ کبھی کسی دور میں دوہزار گیارہ بارہ تک بھی اصل تھا کہ مغرب کے بعد لوگ گھروں سے نہیں نکلتے تھے لیکن اب یہ ہے کہ یہاں پہ پرپور طریقے سے لوگ نکلتے ہیں تردیوں کرمیوں لوگ نکلتے ہیں اور ایون جب جشن آزادی چود آگست کا جو منایا گیا اس طرح منایا گیا جیسے ہم دوہزار دوہزار دو کے حوائل میں دیشتے تھے کہ لوگ جب میں غفیر کی شکل پہ سڑکوں پہ نکلے اور خوشی کہہزار کیا اور پاکستان سے اپنی والیانیہ محبت کے ثبوت دیا ٹھیک ہے یہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ مجموعی طور پہ دوہزار اٹھارہ جو ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ایک اچھا سال ثابت ہوا بلچستان کے لیے اور اس کے شام میں آپ تذکرہ اس میں انسٹیٹیوٹ آف کانفرکٹ ان سیکیورٹی سٹیڈیز کے ان کے نمبرز کے حوالے سے بھی کر رہے تھے بہت حوصلہ افضائیں ایک اچھی چیز ہے چلتے فیوریل کیپٹل کی بات کریں گے اور تاریخ چودری صاحب جو دوہزار اٹھارہ کے جنرل الیکشن پاکستان کی تاریخ میں خان صاحب کا جو کہنا ہے کہ بائیس سال کے سٹرگل کے بعد وہ حکومت بنا پائے وفاق میں وفاق سمیت تینوں صوبوں میں اور ظاہر ہے کہ پاکستان ان دو فیس آف پلٹیکل پارٹیز ہم نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے ہٹ کر ایک تیسری قیادت جو دیکھی جو عوام میں جس کی روٹس ہیں تو پاکستان تاریخ انصاف کا وفاق سمیت تین صوبوں میں آنا اسپیشلی وفاق میں آنا یہ کتنا بڑا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان حالات میں موجزہ تھا محنت تھی سٹرگل کس طرح سے کامیاب ہوئی اور اس کو کس طرح سے لیا عوام میں دیکھیں ایک تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی پہلے دفعہ پاکستان میں تیس سالوں میں چالیس سالوں میں ایک نئی پارٹی کی حکومت ہے تو میں اس سے اس طرح اگری نہیں کرتا کہ دو ہزار دو میں جب انتخابات ہوئے تھے تو اس وقت پاکستان مسلم لی کاف کی حکومت تھی جو ایک نئی پارٹی تھی اور اس نے بھی دو ہزار آٹھ تک حکومت میں شریک رہی پھر اس کے بعد دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تھیرہ تک بھی شریک رہی بلکہ اب ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پنجاب میں اور مرکز میں مسلم لی کاف جو ہے شریک اقدار ہے تو پاکستان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں آہ اگر اس پورے سال میں آپ نے جتنے واقعات کا ذکر کیا تو لگتا یہ ہے کہ پاکستان کا یہ جو سال تھا دو ہزار اٹھارا کا یہ بلکہ ترم آل کا سال تھا لیکن اس میں اندرہ سالوں سے کہ پاکستان میں جو غیر آئینی اقدامات ہوا کرتے تھے یا کمز کم جو ہے آٹھ فنی ترمیم کے ذریعے بعض کات اسمبلیوں کا گلہ گھونٹ دیا جاتا تھا اور نئے الیکشن ہوتے تھے اس کا راستہ بند ہو گیا اور ہم نے مسلسل تیسرا چوتھا الیکشن دیکھا دو ہزار دو کو بھی اگر شامل کر لیا جائے اور دو ہزار اٹھارہ میں پر امن انتقال اقتدار ہوا آپ کو یاد ہوگا کہ انتخابات سے پہلے حسب معمول ہمارے ہاں بڑی افواہیں تھی بڑی باتیں ہوا کرتی تھی کوئی کہہ رہا تھا قومی حکومت بن رہا ہے کوئی کہہ رہا تھا کہ جو ہے وہ ایک براؤڈ بیس حکومت بن جائے گی کوئی کہہ رہا تھا کہ الیکشن نہیں ہوں گے اور مختلف باتیں تھی لیکن یہ ہے کہ جو ڈیو ٹائم تھا اس پہ ایک حکومت ختم ہوئی اس نے ہینڈ اوور کیا جمہوری عمل کی مضبوطی یہ ہے کہ سب نے اس پروسس کو تسلیم کیا سب نے پارلیمنٹ کو تسلیم کیا پارلیمنٹ میں گئے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں وہاں جا کر اگرچہ بھی افامت افیم نہیں ہو سکی اگرچہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے ایفیکٹیو نہیں ہو سکی اگرچہ ہماری ڈیموکریسی جو ہے وہ فریجائل ہے لیکن اس کے باوجود اگر ہم دس سال پہلے یا بیس سال پہلے کو دیکھیں تو آجھ ڈیموکریسی زیادہ مضبوط ہوئی ہے لوگوں کو پتا ہے کہ تبدیلی کا راستہ الیکشن ہے لوگوں نے ووٹ ڈالا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں اس کے تبدیلی آگئی اور تحریک انصاف کے پاس اقتدار آگیا کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کو حکومت ملی سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت ملی ملوشتان میں ایک مخلوط حکومت ہوئی تو لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ بیک ڈور سے نہیں بلکہ اب جو ہے اقتدار میں آنے کا راستہ جو ہے صرف اور صرف پارلیمنٹ ہے الیکشن ہے اور الیکشن کے ذریعے آنا ہے اور یہ لانس لیکٹ کی اگر بات کریں تو اس میں صرف پولٹیکل گورمنٹس کی اس میں نہیں لیتے صرف آرمی چیف جو ہے ان کی ٹرانزیشن یا پھر چیف جسٹس کی ٹرانزیشن جو منتخب ہمارے آئین ایڈارے یہ ٹرانزیشن بھی بڑی سمود ہوئی رفت سعید بیورو چیف کراچی رفت کراچی کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے کراچی میں جو ہے چینی کانسلٹ کے اوپر حملہ جو ہے ایک بڑا بلیک سپارٹ ہے کراچی کی سیکیورٹی کنسنس کے حوالے سے پھر جاتے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ علی رضا عبدی جو ہے ان کا ان کا بھی مرڈر ہوا کراچی میں کس طرح کی صورتحال مجموعی طور پر دیکھی گئی لائن آرڈر کے حوالے سے دیکھیں عمران مجموعی طور سے اگر کہا جائے تو لائن آرڈر کے سیچویشن تو بہتر رہی مگر اس کے ساتھ ساتھ سن میں خاص طور سے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب تک سیاسی انٹرفیرنس برقرار رہتی ہے پولیس اپنی پرفارمنس اس طرح سے نہیں دے پاتی آپ نے دیکھا ہوگا پورا عرصہ ایک گزرا یہاں پر نئی حکومت بننے کے بعد آئی جی سن کے حوالے سے جب ایڈی خواجہ کا تنازہ ہوا تھا سن حکومت کے ساتھ تو کوئی اس تنازے نے بھی بہت نقصان پہنچایا اور جب ایک اسمود آپ دہشتگردی کے خلاف ایک مہم چلا رہے ہیں ایک پوری ایک کاروائیاں چل رہی ہیں اس میں جب پولیس آپس میں چپکلش کا شکار ہو جاتی ہے تو پھر ان چیزوں پر اثر پڑتا ہے حال مجموعی طور سے اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے کراچی بہت بدنام تھا ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے کراچی بہت بدنام تھا لیکن اگر دوہزار اٹھارہ قوم دیکھیں تو کراچی میں ان تمام واقعات میں بلکل واضح طور سے کمی آئی ہے پولیس نے کنٹرول کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ رینجرز کا بھی ایک اہم رول ہے اس کراچی میں امن و امان کے حوالے سے خیر اس کے حوالے سے مختلف باتیں اور بھی ہوتی ہیں لیکن مگر ایک مجموعی طور سے رینجر ایک فورس مستقل فورس سے کراچی کی اور جب پولیس کو ضرورت پولیس اتنی کیپیبل نہیں ہے اسے رینجر کی ضرورت پڑتی ہے اب اس کی چاہے وجوہات کوئی بھی ہوں لیکن ہر جگہ رینجر کی ضرورت پڑتی ہے اور رینجر نے بھی ایک اپنا اہم کردار ادا کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو انٹیلیزنس ایجنسیوں کا ایک نیٹورک تھا کراچی میں انہوں نے بھی مربوط طریقے سے کام کی سب نے ایک پیچ پر حقیقتاً آ کر کام کیا جس سے کامیابیاں ملی اداروں کی پرفارمنس اچھی رہی شہر کے اندر اگر تھوڑی سی اور توجہ دے لی جائے اور سیاست سے پاک کر دیا جائے خاص طور سے سن پولیس کو تو پرفارمنس اور اچھی ہو سکتی ہے لیکن اس کے لئے ویل چاہیے سیکیورٹی کے ساتھ ایک چیز جو ہم مس آؤٹ کر گئے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا اور شہروں کی طرح کراچی میں بھی جو انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو جس طرح سے چلی جس طرح سے ہزاروں ایکڑ کی زمین جو ہے جو کہ قبضہ مافیہ کے چنگل میں تھی اس کو آزاد کرائے گیا زفت اس کے پر بھی بچائے آپ نے بہت اچھی بات کی جارے توجہ مفضول کرائی ہے بہت اچھا اقدام تھا کراچی شہر میں بڑی واضح تبدیلی آئی اور ایک انقلابی تبدیلی آئی کہ جو انکروچمنٹ لوگ خود کیا کرتے تھے انہوں نے ہٹائی بھی لیکن اب ایک اس کا افتسانات پہلوی شروع ہو گیا ہے کیونکہ عدالت کی توجہ اب ان معاملات پر ہے سندھ حکومت اپنے معاملات میں لگی ہوئی ہے جس ڈرائیو کو شروع کیا گیا تھا وہ انتہی بھونڈے انداز سے پایا تکمیل کو پہنچ چکی ہے لوگوں کے لیے ایک ہوپ تھی کراچی کے شہریوں کے لیے سرکل اور ریلوے بن جائے گی دوبارہ سے کراچی شہر اسی طرح سے لیکن وہ آپریشن اپنی جگہ پر تاتل کا شکار ہے کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے سب چیزیں رکھ چکی ہیں نہ پتھاروں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اب تمام چیزیں جو پسپنظر میں چلی گئی ہیں اور ممکن ہے بہت ممکن ہے بہت ساری جگہوں پر پتھاریں واپس لگنا شروع ہو گئے ہیں اور ممکن ہے کراچی شہر اسی شکل میں واپس آہستہ آہستہ آنے لگ جائے صرف خدشہ خدشہ ہی کہہ سکتے ہیں خدشہ ہے کہ اس بات میں یوں نہیں کرتا ہے کہ ان بہت ایمپریس مارکٹ کے اطراف بھی پتھاریں لگنے لگ دیں گو کہ وہ ایک بڑی کارروائی ہے کہ وہ بلڈنگ نکل کے سامنے آئی ہے اب آپ ذرہ رکھ کرتے ہیں فرزانہ کی طرف چلتے ہیں فرزانہ علی بیوری چیف پشاور فرزانہ مجموعی تو آپیں لائن آرٹر کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے اور اگزی دھماکہ جو ہے وہ ایک بلیک سپورٹ اس پہ ہے لیکن اس کے بعد جس تریخی سے ہم نے دیکھا کہ فینسنگ کا ورک شروع ہوا جو پاک افغان سرحد کے اوپر باہر لگانے کا کام اور بلوچستان کی سیاست میں ایک بڑا نقصان جو ہے کے پی کی سیاست میں ایک بڑا نقصان جو ہے وہ حارون بلور صاحب کی شہادت کا ہے تو اس کے اوپر بچاؤں گا ذرا روشن ڈالیے گا جی بالکل اگر ہم الیکشن کے دوران دیکھیں تو اس سے پہلے دو بڑے واقعات ہوئے ایک تو حارون بلور کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد یہی خان میں بھی ایک بڑا واقعہ ہوا جس میں کہ گھنڈاپور صاحب کی وہ بھی شہادت سامنے آئی اس کے لئے ہم نے دیکھا کہ بلو میں بھی دورانی صاحب پر اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی حملے ہوئے اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا لیکن اوورال جو ہے سیچویشن اگر میں دیکھتی ہوں ٹھیک ہے کہ ایک سیچویشن مابلے میں نمبر بہت داؤن ہوا ہے آج بھی جو ہم نے رپورٹ دی اس سے مطابق بگر ہمارے سامنے آیا ہے جو دہشت جردی کے چھوٹے بڑے واقعات ہوئے ہیں لیکن اور اس میں بہت قیمتی جانے بھی کھوئی ہیں ہم تاہیس صاحب کی جو ایس پی تاہیس صاحب کی جو شہادت ہے وہ بھی ظاہر مٹی کا ثبوت تھا تو اس کو بھی ہم یہ دیکھتے ہیں اگرچہ ان کا آغواہ وہاں بات میں ہوا اور پھر ان کی ہلاکت جو ہے وہ ابھی تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے بارہ لاش ان کی افغانستان سے ملتی ہے لیکن چونکہ وہ بھی ہمارے ثبوت تھے تو وہ بھی ہمارا ایک نقصان بڑا نقصان تھا لیکن اگر میں اس کا کمپیریزن کرتی ہوں پچھلی ایک دہائی میں نمبر چونکہ کم ہوا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ آمن کی طرف ہمارا سفر جو ہے وہ گیا ہے اور دوسری جو ایک بڑی تبدیلی آئی وہ یہ تھی کہ آپ نے دیکھا کہ خیبر پختنخہ کے لوگ کبھی بھی ایک ہی پارٹی کو دوبارہ سے نہیں آزماتے تھے لیکن اگر ہم پی ٹی آئی کی ایک اچیومنٹ دیکھیں کہ ان کو دوبارہ سے حکومت دے دی گئی اور پہلے جو مخلوط کی اب پورے پل فلیٹ طریقے سے وہ ایک کلین سویپ کر کے ایک قسم کی آئی ہے اگرچہ ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بائی الیکشن میں اور کچھ آگے جو سیٹیں آئیں اس میں اے این پی تھوڑا سا کم بیک کرتی نظر آئی لیکن برحال اس وقت پوری طرح جو حکومت ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے لیکن رائن لرڈر کی سیٹویشن میں مجھے بہت بہتری نظر آئی ہے پہلے ہر روز ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے سامنے جو بہت زیادہ محلوط کے معاملات ہوتے تھے اس کے علاوہ بہت زیادہ قتل و غارت ہوتا تھا اغواب رائے ساوان بہت زیادہ ہوتا تھا آپ کو بتا ہے کہ وہ جو سارے معاملات چل رہے ہیں غانسان سے چل رہے تھے فینسنگ کی آپ نے بات کی فینسنگ سے ایک بہت بڑا وہ یہ ہوا کہ ایک دہشتگردی پر انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گا ہوا بھی ہے کافی حققت نمبر کم ہوا ہے دوسری جو سب سے بڑی بات کی وہ یہی تھی اغواب رائے ساوان والی اور یہ بہتخوری والا جو معاملہ تھا اس پہ بھی کافی خبر پختنخہ پولیس نے کابو پایا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپریشن بھی چل رہے ہیں مختلف چیزیں انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی ہو رہے ہیں دوسری حوال اچھا ہے لیکن جو یہ چیز تھوڑا سا ہمیں کریٹیکل دکھتی ہے وہ افغانستان کے حالات دکھتے ہیں کیونکہ آپ نے بیکھا کہ ایک بڑی اچھی تبدیل یہ آئی کہ تالبان کے ساتھ مذاکرات تو ہوئے لیکن ان مذاکرات میں ابھی تک ہمیں جو افغان حکومت کا رول چونکہ بہتر نظر نہیں آتا اور انہوں نے انکار کیا ہے اور پھر جو پول آؤٹ ہے امریکہ کے فوجوں کا وہ بھی پوری طرح سے ہمیں کوئی اعتباری نظر نہیں آ رہا کہ وہ پوری جائے گے اور پھر ایک گم سے بھی پول آؤٹ دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والا وقت یہ جو آپ کے جو کنسرٹ ذہرے کے بس کے آپ نے نشاندی کر رہے ہیں اس سوارے سے کیا تبدیلی آتی ہیں دوہزار انیس کیسے ثابت ہوتا ہے اگر دوہزار اٹھارہ چلتے ہیں لاہور بیورو چیف لاہور انوار حشمی صاحب خادم اعلیٰ جوہے وہ جیل میں ہیں نیب حراست میں ہیں اور اس وقت نہ صرف وہ بلکہ نون لی کی اعلیٰ قیادت نواز شریف صاحب ان کی صاحبزادی پھر آپ یہاں پہ خجہ ساد رفیق کی بات کریں سلمان رفیق کی بات کریں یہ تمام اس وقت جوہے نیب کی حراست میں ہیں اور وزیر اعلیٰ جو اس سے پہلے ہمیشہ بڑا کمیٹڈ اور ایک وہ فوکسٹ ہوتا تھا تھا لاہور سے وہ آپ سرائی کی بیلٹ سے ہیں یہ یہ کتنی بڑی تبدیلی ہے آپ کیاں سی ایم پنجاب کو لے کر دیکھیں اپنی اپنی نظر سے اس کا جو ہے وہ تجزیہ کیا جاتا ہے عثمان بزدار بمقابلہ شباز شریف تو ظاہر ہے وہ جو ترقیاتی کام ہیں جو اقتصادی اقتصادیات کو جو ٹیک آف پوزیشن میں لانے کے لیے جتنی ضرورتیں ہوتی ہیں کتن نظر اس کے کہ ان پراجیکٹس پہ کیا الزمات تھے تو اگر آپ دیکھیں گے تو دوہزار اٹھارہ میں جو شریف برادران کی حکومت تھی وفاق اور پنجاب میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ گوادر بندرگاہ لے لیں سی پیک منصوبے کی جو ہے وہ بلا تطل جو ہے تعمیر دیکھ لیں اس کے ساتھ لنکس روڈ جو موٹر بھی ہیں وہ کراچی سے سکھر سکھر سے لاہور اور اسلام آباد سے پشاور تک اس کے بعد ان کے ساتھ جو لنکس چیزیں کرتی ہیں آپ کی گرین لائن اورنج لائن ٹرین اور دوسری میٹرو ٹرین اس کے علاوہ پاور پلانٹس وغیرہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور دیکھنا چاہیے اس آنکھ سے ہٹ کے کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے یا نہیں کہ یہ ٹیک آف پوزیشن کے لیے کسی بھی ملک میں اس عرصے میں اتنا بڑا جو نیٹورک تعمیر کا ہے یہ بہت کامی دیکھنے میں آتا ہے اسی طرح آپ نے بات کی شباز شریف کی تو اب ظاہرے کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ وہ عثمان بزدار کو جو ہے وہ وسیم اکرم پلس بنا دیں تو اب ظاہرے دوہزار انیس میں ان کو جہاں دیگر چیلنجز کا سامنا ہوگا وہ اس کو وسیم اکرم پلس جو ہے وہ بنا کے دکھانا پڑے گا ان کو کہ تب جا کے وہ شباز شریف کی جو گوڈ گورننس اس تناظر میں تھی کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ نظر رکھتے تھے پروجیکٹس پر اور ساری چیزیں جہاں ان کا متحرک رہے ہیں جی متحرک رہے ہیں لیکن ایک بات میں ضرور کروں گا کہ جیسے ہم پہلے بات کرتے تھے نا کہ دوہزار اٹھارہ میں بھی ترجیحات میں اس لیے فرق رہا ہے کہ ایک طرف تو آپ میٹرو اور اورنج تعمیر کر رہے ہیں تو دوسری طرف جو ہے پنجاب کے چھتی سو سکولوں کی دیواریں جو ہے وہ تعمیر نہیں ہو سکی اور چار دیواری کے بغیر وہ سکول رہے ہیں بائیس بڑے ہسپتالوں کی امرجنسی میں پورا سار عدویات فرام نہیں کر سکیں لیکن آپ کی اورنج لائن ٹرین جو ہے وہ تعمیر ہوتی رہی ہے اسی طرح کے بنیادی چیزیں نظرانداز ہوتی رہی ہیں اور پروجیکٹس بنتے رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ دیکھنا یہ ہے کہ شباز شریف کو جو کمپیر کیا جاتا ہے عثمان بزدار کیا ریزلٹ دے سکتے ہیں ابھی تک تو انہیں نے پہلا کام کیا ہے کہ اپنے علاقے کا ایک غیر معروف جو ہے قسمہ ہے اس کو تحصیل کا درجہ دے دی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ لاہور سے تونسہ کے درمیان جو ترقی ہے وہ کس طرح بیلنس کر پاتے ہیں یہ دوہزار انیس میں اندازہ ہو جائے گا ایک زبردست پریشر اسپیکٹس سردار عثمان بزدار کے اوپر ڈیلیور کرنے کا اور جو خان صاحب جہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں جس منصف پہ وہاں تک پہنچنے کا بیرحل مجیب احمد چلتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا الیکشن کے دلوں میں نمبر گیم نمبر گیم ہوا ایک نئی جہاں وہ پارٹی بنی اس کے سربراہ جو ہیں وہ سی ایم بھی بن گئے سی ایم بننے کے بعد اصل چیز ہم بلوچستان کی حکومت کو ہر لحاظ سے سی پیک کے حوالے سے دیکھنا چاہیں گے اس تناظر میں اس وقت موجودہ وزیر اعلیٰ جو کہ چین بھی گئے خان صاحب کے ساتھ پھر انہوں نے کہا کہ اور چیزیں بھی ہونی چاہیے یہاں پر سی پیک کے تناظر میں لیکن پھر کچھ خبریں یہ بھی آئی کہ کچھ ان کے تحفظات بھی شاید ہیں اصل معاملہ کیا ہے یہ جو صوبائی حکومت سی پیک کو کس طرح سے لے رہی ہے عمران دوہزار اٹھارہ سیاسی گیمہ گیمی کے حوالے سے بہت تیشتا تین حکومتیں تبدیل ہوئیں سناولہ زہری پھر قدوس بزنجو اور اب جام کمال ہیں اس دوران گورننس کا فقدان دیکھنے میں آیا جو مسائل تھے صحیح تعلیم آپائچی کے حوالے سے وہ بھی برقرار تھے اور اب سی پیک کے حوالے سے پہلی مرتبہ اس حکومت میں ایک اسٹینڈ لیا ہے اور وہ یہ ہے کہ بلوچستان کو اس کا حصہ نہیں مل رہا سی پیک کے جتنے بھی منصوبے تھے وہ تمام کے تمام سابق حکومت میں کوشش یہ کی کہ اس کا تقریباً ستر فیصے رسا منجاب میں شفٹ کر دیا جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سی پیک کے منصوبے بلوچستان میں آتے اور جو ایک سو چالیس بلین ڈالر تھا اس میں سے بمشکل دو یا تین بلین ڈالر بلوچستان میں خرچ ہوگا جو تقریباً سات یا آٹھ فیصد ہے جس پر وزیراعلا بلوچستان جہاں کمال نے اپنے تحفظات کے اظہار کیا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پیسے باقی بچ گئے ہیں کم ات کم وہ تو بلوچستان پر لگا دیں جو بلوچستان میں کام ہونا چاہیے ترقیاتی منصوبے ہونے چاہیے ڈیویلمنٹ ہونی چاہیے گوازر اور اس کے ملکہ علاقوں میں اسی طرح شہراؤں کی تعمیر ہے وہ ہونی چاہیے مغربی روٹ کا ہمیں سابق حکومت جو تھی میاں نواز شریف کی انہوں نے ایک لائن دی تھی کہ جی مغربی روٹ شروع ہو جائے گا اور ایک افتتاح بھی انہوں نے قرار دیا تھا وہ کوئی ایک سیمپل سی ایمیت ہائیویز بنا دی گئی تھی اور وہ ہائیوی ٹریفک کے لئے کارامت نہیں ہے جو ہمیں روٹ بتایا گیا تھا جس سڑک کا بتایا گیا تھا وہ نہیں بن سکی اس کے لئے پانچ میں مختص نہیں کیے گا اسی طرح گوازر میں جو لوگوں کو پانی کا مسئلہ تھا اس کے لئے بھی جو سابق حکومت تھی اس نے کچھ نہیں کیا آپ جو موجودہ حکومت ہے وہ کہتے ہیں جو بچے کچھے اس کے پیسے ہیں وہ کوشش کریں کہ بلوچستان میں خرچوں اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچی ہے اصل مسئلہ اصل مسئلہ جو پھر وہ فنگس کے حوالے سے ہی ہے مجیب اور میرا پورا پینل اس وقت انیس منٹ پیسائسلی اگر ہم بات کرنے تو رہ گئے ہیں دوہزار اٹھارہ کو پیچھے چھوڑ کے دوہزار انیس میں جانے میں لہٰذا اب میرا ریپٹ فائر ہوگا میں بہت مختصر جواب دیجئے گا کہ اس وقت رفق صاحب زرداری صاحب کا کیا مستقبل ہے دوہزار انیس میں دیکھیں زرداری صاحب کے مستقبل کے حوالے سے کوئی پیر فقیر یا کوئی ایسا آدمی بتا سکتا ہے کہ جو دسترس رکھتا ہو علم غیب پر مگر جو شواہد اور یہ چیزیں نظر آتی ہیں اس میں بظاہر ایسا لگتا تھا کہ آصف علی زرداری ایک مشکل صورتحال سے دو چار ہیں مگر بہت ان کی مدد کی تحریک انصاف کے دوستوں نے اور ان کے وزران نے کہ وہ تسلسل کے ساتھ اس معاملے کو متنازع بناتے رہے بیانات دیتے رہے اور ان کو ایک آج میں میں یہ سمجھتا ہوں یہ میری ذاتی راہ ہے کہ ایک ریلیف سا ملا ہے انہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اور جو چیزیں جی آئی ٹی کے حوالے سے آ رہی ہیں تو بہرحال اگر یہی کشمکش جاری رہی تو میرے خیال میں آصف علی زرداری کا شاید ہی کچھ ہو پائے جس طرح ماضی کے مقدمات تھے لیکن اس مرتبہ تھوڑا سا مشکل تھا تف تائم ہے تف تائم ہے تھوڑ شوائد تھے لیکن ان کو متنازع بنا کر سیاست کی نظر کر دینا اعتصاب کو یہ کسی طور درست نہیں ہے تاریخ چودری صاحب 2019 2019 زرداری صاحب کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی عالی قیادت کے لیے کیسا دیکھتے ہیں دیکھیں آپ کو یاد ہوگا گزشتہ آفتے کے آخری پروگرام میں رفت نے میں نے اور مدر صاحب جو ہمارے گیس تھے ہم نے ایک ہی بات کی تھی کہ پاکستان تحریکی انصاف بہت اجلس سے کام لے رہی ہے وہ اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر مقدمہ بازی کو سیاست میں الجا دیا جائے یا سیاست کو مقدمہ بازی مل جا دیا جائے تو پھر نقصان جو ہے خسارہ جو ہے وہ بڑا واضح ہوتا ہے ایک معاملہ تھا جی ایٹی کا اور جی ایٹی کے معاملے نے سپریم کورٹ میں جانا تھا وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا سپریم کورٹ سے احکامات آنے تھے ریفرنس بننے تھے جو اب بھی بننے ہیں اس لحاظ سے تو عاصف زرداری صاحب کی مشکلات میں کمی نہیں ہوئی لیکن بہت تیزی سے اور بہت اجلس سے اور بہت امچور انداز میں اس میں سے سیاست نکالنے کی کوشش کی پاکستان تحریک انصاف کے سبائی رہنماؤں نے اور اس میں کچھ مرکزی رہنماؤں بھی شامل ہوئے آج وہ سارا معاملہ تھا وقتی طور پر بیک فائر ہو گیا ہے اور اب ظاہر ہے سیز فائر کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کول ڈاؤن کرنا ہے جہاں تک مقدمہ بازی کا تعلق ہے اس پہ میں تفصیل نہیں کروں گا کہ آج سپریم کورٹ کی ہدایت بھی ہے ویسے بھی تقاضی ہے قانون کا کم ان معاملات پر بات نہ کریں ہاشمی صاحب ہاشمی صاحب آپ میں ایک ایریل ویو میں جاننا چاہ رہا ہوں سیاسی مستقبل جو ہے وہ جاننا چاہ رہا تھا جی اس کی پیش کوئی کس کس زرداری صاحب دیکھیں آج جو عدالت نے صرف جو پیالی میں توفان برپا کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس کو ٹھنڈا کیا ہے ادروائز میری رائے کے مطابق جو کیسز ہیں وہ اسی طرح ایک سنجیدہ پروسس سے گزریں گے اس حوالے سے دوہزار انیس جو ہے وہ نیب میں یا جو بھی ٹرائل کوٹ سجیسٹ کرے گی عدالت عزمہ اس حوالے سے انہیں بہت سنجیدگی سے اور سخت کیسز کا سامنا دوہزار انیس میں کرنا پڑے گا آصف علی زرداری کو اس حساب سے وہ اس نے سندھ کی حکومت کو بڑے متاہت انداز میں اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا چیک ہے فرزان علی پانچ سال بعد ہم نے دیکھا کہ کی پی کے میں کی پی کے کی تاریخ نے اٹھا کر دیکھے تو اس میں پہلی دفعہ ایسا ممکن ہوا کہ ایک حکومت کو دوبارہ ٹرم میں بھی وہاں کے لوگوں نے الیکٹ کیا ہو اب جو وزیر اعلی محمود خان صاحب کس حد تک ڈیلیور کر پائیں گے کیونکہ بہت بھاری ذمہ داری اور پوری کی پوری پی ٹی آئی کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے یہ کرپشن کیسز یہ سب سائیڈ میں اٹ جائیں گے جب بات ہوگی عوام سے وہ جو وعدے کیے گئے اس کا کتنا بڑا بھاری پتھر ہوگا دیکھیں جو تحریک انصاف کا جو معاملہ ہے لوگوں کی تو خیبر پختونخواہ کی تو بلکل ان کے ساتھ پیور ہے اور وہ ابھی بھی برداشت کر رہے ہیں حالانکہ بہت زیادہ آپ دیکھیں تو مالی مسائل اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں مہنگائی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے لوگ پشنے کچھ شکایت بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ جملہ بھی ہوتا ہے مگر اگر آپ پورا جملہ ان کا سنیں نا وہ کہتے ہیں ہاں مہنگائی تو ہو گئی ہے وقت تو مشکل ہو گیا ہے لیکن خان صاحب یہ سارا کچھ جی کر دیں گے ان کی دائریکٹ جو توقعات ہیں وہ عمران خان صاحب سے ہیں اور وہ ابھی بھی اس پر بروسہ کر رہے ہیں لیکن جہاں تک ہماری سی ایم صاحب کی میں منخصہ بات رہا ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تحریک انصاف کا دشمن کوئی اور نہیں وہ خود ہے ان کے اپنے اپنے اتنے پرابنز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں ان کے ہاتھ سے نکلتے جاتے ہیں اسی طرح اب کے سی ایم پر بھی بہت زیادہ پریشر ہے اور وہ پریشر جو ہے اس کا ہے کہ میرے بھائی کو کابینہ میں لگا دو میرے بیٹے کو کابینہ میں لگا دو سب کے مسئلے اس طرح کے چل رہے ہیں اور جسے بنیادی طور پر پیٹی آئی رد کرتی آئی ہے میریٹ بیس پولیٹکس کے حوالے سے اچھا اب کوئٹہ کی طرف چلتے ہیں مجیب صاحب ایک جملہ میں بھی کہوں گا جی کہ آخر میں آتے ہیں پہلے کوئٹہ کی طرف چلتے ہیں مجیب صاحب یہ فرمائیے گا کہ دو ہزار انیس جو ناراض بلوچ ہیں وہ کس حد تک قومی دارے میں اور شامل ہوں گے جو ایک اچھا رجحان ہے مزید اس میں کتنی تقویت پا سکتی ہے گوکہ اخترمنگل صاحب جوہے وہ سسٹم کا حصہ ہے مزید اور اور آپ کتنے لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ ہوں گے دیکھیں جو ناراض بلوچ ہیں وہ یہی پہ ہیں ان میں زیادہ تر لوگ تو قومی دارے میں شامل ہو چکے ہیں ناراض کو اگر آپ دیکھا جائے جو لوگ ناراض کہلاتے ہیں مگر جو لوگ باہر بیٹھ کے دہشتگردی کراتے ہیں جو لندن سویزر لینڈ اور کابل غوانستان میں بیٹھ کے بلوچستان میں دہشتگردی کراتے ہیں پیسے دیتے ہیں پلیننگ کرتے ہیں منصوبہ بندی کرتے ہیں وہ بہرحال ناراض نہیں ہیں ان سے تو باتشیت کا کوئی آپشن ہے نظر ہی نہیں آرہا جو لوگ یہاں پہ ہیں گمراہ ہوئے ہیں ان کے لیے تو راستے کھولے ہوئے ہیں وہ آ رہے ہیں گروپوں کی شکل میں قومی دارے میں شامل ہو رہے ہیں سرینڈر ہو رہے ہیں اور ان کو مراد بھی مل رہی ہیں ان کو روزگار بھی دیا جا رہا ہے ان کی فننشل مدد بھی کی جاری ہے کیونکہ وہ بٹھتے ہوئے ہیں انہیں گمراہ کیا گیا تھا ایسے لوگوں کے لیے راستے کھولے ہوئے ہیں حکومت بھی انہیں سپورٹ کر رہی ہے اور اگر دیکھا جائے تو ناراض لوگوں کی تعدادہ بہت کم رہ گئی ہے جو بلوستان میں جن کو کہہ سکتے ہیں آپ ناراض ہیں بلکہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو قومی دارے میں کسی نہ کسی طرح شامل ہو گئے ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ چہزہ گرسو یا تئیس مارچوں اب وہ برپور طریقے سے مناتے ہیں اب وہ والی فضا نہیں ہے کہ قومی طرح نہ یہاں پڑا نہیں جاتا تھا ٹھیک ہے جی آچھا اب بلکہ لازت تھرٹی تھرٹی سیکنڈز ہیں پورے پینل کے لیے رفاق صاحب پہلے آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجئے گا مختصر دیکھیں میں ایک ہی بات کہوں گا دو ہزار اٹھارہ ختم ہونے والا ہے انیس شروع ہونے والا ہے لیکن کراچی شہر جس طریقے سے فائرنگ سے گنجے گا جس طریقے سے ہتیاروں کا استعمال ہوگا اندھی گولیاں نہ جانے کس کس کی جان لے لیں اگر یہ چیز حکومتیں قابو نہیں کر پاتی تو پھر میرے خیال میں کسی کا لائن آرڈر کوم ٹھیک نہیں کہہ سکتے ہتیار بے پناہ ہے جس کو نمائع طور سے جو نظر آتا ہے وہ اکتیس دسمبر کی رات کو نظر آتا ہے کون کون سا ویپن ہے جو اس شہر میں استعمال لی ہوگا لہذا حکومت کے وہ تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں کہ ہتیار برامت کیے جائیں گے کیے جا رہے ہیں آہنی ہاتھ سے نمٹا جائے گا میری خدا رہا ایک ہی اپیل ہے اب لاسٹ ٹین سیکنڈ میں مجھے بتا دیجئے کہ رفض صاحب عمران خان بطور وزیر اعظم دو ہزار انیس میں وہ والے عمران خان ثابت ہوں گے وزیر اعظم ثابت ہوں گے جس کا کیوں انہوں نے قوم سے وعدہ کیا تھا مشکلات نظر آتی ہیں ان کے لئے خاصی مشکلات ہوں گی اگر اسی طرح جس طرح کیا بھی اس عرصے میں نظر آئیے چند مہینوں میں نظر آئیے اگر یہی طریقے کار برقار رکھا باتچیت کرنا پڑے گی باتچیت کا راستہ بند کریں گے تو حکومت اس طریقے سے نہیں چل سکتی اور وہ مشکلات کا شکار رہیں گے اور اگر وہ اسمود طریقے سے کہیں نہ کہیں کوئی سپیس دیں گے اس میں اقتلاف کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہے اعتصاب میں لیکن کئی سپیس دیں گے تو آگے چل سکتے ہیں تاریخ چودری صاحب پرائم منسٹر عمران خان وہ جو انہوں نے اور میری نظر میں سب سے پہلا جو انگریڈنٹ ہوتا ہے کسی ملک کو بہتر کرنے کا وہ سیاسی استحقام ہے حکومت کی پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے جو کہ مجھے ابھی تک اس میں کامیہ بھی نظر نہیں آئی پہلے تین چار مہینے میں اور آج کی صورتحال کو دیکھیں تو بالکل نظر نہیں آتی حکومت جب تک سیاسی استحقام حاصل نہیں کرے گی جب تک کولڈاؤن نہیں کرے گی معاملات کو جب تک لوگوں کو ساتھ نہیں لے کے چلے گی جو بڑے بڑے خواب ہیں جو بڑے بڑے ارادے ہیں جو بڑے بڑے وعدے ہیں ان کا پورا ہونا مشکل نظر آتا ہے انوار آشوی صاحب ایک بگ ٹاسک فور پرائمیسٹر امران خان کیا کہیں گے کوئی شک نہیں ہے کہ اتصاب کے ساسات اگر یہ حکومت گرانے کی روش سے اپنی ٹیم کو باز رکھیں تو ان کو بہت سپیس ملے گی اور پھر جون کا بجٹ ان کے لئے سب سے بڑا چیلنج ہوگا کہ اگر عوام کو اب بھی کوئی تھوڑا بہت ریلیف نہ ملا تو پھر ان کو سیاست سے ہٹ کے جو پبلک عوام کی سطح پہ ہے وہ بھی بہت بڑے پریشر کا سامنا کرنا پڑے گا فرزان علی امران خان پہ بطار وزیراعظم اور ان کی پارٹی کے پر کتنا بڑا پریشر ہے اس وقت دوہزار انیس میں اور کتنا بلڈ اپ ہو جائے گا ڈیلیور کرنے کے حوالے سے بلکل ان پر پریشر ان کے اپنے وعدوں کا ہے اور لیکن مود ان کا کنٹینر والا ہے تو جب تک وہ کنٹینر والے مود سے نکل کر یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ اب ہم حکومت ہیں اور ہمیں ڈیلیور کرنا ہے اور ہمیں لوگوں کو ساٹھ لے کے چلنا ہے تو یہ مود اگر ان کا نہیں بنے گا تو ان کے لئے مشکلات رہی گی مجیب صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ کتنا مشکل ٹاسک ہوگا پرائم نیسٹر کے لئے بلوچستان کے حوالے سے کافی مشکل ہے کیونکہ بلوچستان کو ہمیشہ وعدوں پر ترخیہ جاتا رہا ہے اور اس بار وزیرعالہ بلوچستان نے توس موقع سے پیار کیا ہے کہ فیڈل گورنمنٹ آگے آئے اور جو ماضی میں کلفیاں کی گئی ہیں اس کا اضالہ کرے خاص طور پر سیکرٹ پیک کے حوالے سے عمران خان پر یہ ذمہ داری آئید ہو رہی ہے کہ اب وہ اس معاملات کو خود دیکھیں اور جو پیننگ منصوبیں ہیں بلوچستان میں سیپ ہوں اس کو آکے بڑھائیں تاکہ بلوچستان بھی خوشحال ہو اور دیگر سوقوں کے برابر آسکے بہت بہت شکریہ فرزانہ علیہ ادوار حاشمی تاریخ چودری رفض سعید آپ تمام عزوات کا بہت شکریہ اس وقت آپ پورا آپ بھی ہمارے ساتھ پہوجود تھے ناظرین آپ کو بھی آج نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے سال نو دوہزار انیس کے لیے اچھی دعاوں کے ساتھ نکتمنہوں کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو یہیں پہ اختیام پذل کرتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے سال کل دوہزار انیس میں ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ